بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بی بی فاطمہ کا لباس جنت سے کیوں آیا اور کس لیے آیا مدینہ کے یہودیوں نے ایک دفعہ بہت بڑی تقریب رکھی جس میں صرف ان کی خواتین مدینہ اور مکہ کی سب سے معزز خواتین کو دعوت دی گئی اس دعوت میں صرف وہی ختون آ سکتی تھی جس کو دعوت نامہ دیا جانا تھا یہودیوں کی سرکردہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں اے مسلمانوں کے نبی ہم نے عورتوں کی ایک دعوت رکھی ہے جس میں آپ کی بیٹی فاطمہ بھی اگر شریک ہوں گی تو یہ ہمارے لئے باعث مصررت ہوگا ان عورتوں کے دل میں اصل بات یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی ایسا قیمتی جوڑا نہ ہوگا جو وہ دعوت پر پہن کر آ سکیں گی اور جب وہ پرانے لباس میں آئیں گی تو ہم سب مکہ و مدینہ کی عورتیں مل کر ان کی خوب بیزتی کریں گی اور کہیں گی کہ دیکھو خود کو دو جہانوں کا نبی کہلانے والے کی بیٹی کے پاس ایک اچھا لباس بھی نہیں ہے ہم سب مل کر بی بی فاطمہ کا مزاق اڑائیں گی جس کی وجہ سے بی بی فاطمہ زلیل ہو کر رہ جائیں گی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کی چال کو سمجھتے تھے لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی عورتوں کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے کہا ہاں فاطمہ آپ کی تقریب میں شرکت ضرور کریں گی جب وہ عورتیں چلی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ فاطمہ ان عورتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمام بڑے گھروں کی عورتوں میں تمہیں بلا کر تمہارے کپڑوں کا معزنہ کرنا چاہتی ہیں اتنے میں آزان ہونے لگی تو سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں تشریف لے گئے نماز ادا کرنے کے بعد بی بی سیدہ فاطمہ نے خدا سے دعا کی اے میرے رب مجھے کسی بھی لباس کی ضرورت نہیں ہے میں تیری رضا پر راضی ہوں میں جس حال میں بھی ہوں بہت ہی خوش ہوں لیکن یہ یہودی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچہ دکھانے کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا میرے رب میرے لئے کوئی ایسا سباب بنا دے کہ میں ان عورتوں کے سامنے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند کر سکوں حضرت بی بی سیدہ فاطمہ یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابھی جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک خوبصورت لباس لے کر فاطمہ کو دے آؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک خوبصورت لباس لیا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر دروازے پر دستک دی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھر میں آنے کی اجازت دے دی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو خدا اور اپنا سلام پیش کیا پھر عرض کی اے اللہ کے رسول خدا تعالیٰ نے جنت سے آپ کی بیٹی فاطمہ کے لئے جنت سے ایک پیارہ سا لباس بجوایا ہے اس کو قبول فرما لیجئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ جنتی لباس پہن کر یہودیوں کی تقریب میں شرکت کرے یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا کہ میری لادلی اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول کرتے ہوئے جنت سے ایک امدھا سا لباس بھیجا ہے تاکہ تم یہ لباس پہن کر یہودیوں کی عورتوں کی تقریب میں جا سکو اگلی صبح حضرت سیدہ فاطمہ نے لباس فاکرہ پہنا اور یہودیوں کی عورتوں کی تقریب میں تشریف لے گئی جہاں پر سبھی عورتیں دروازے پر نظریں جمعے بیٹھی تھیں کہ کب سیدہ فاطمہ آئے اور ہم ان کا مزاق بنا کر لطف اندوز ہو سکیں تمام عورتیں اپنی قیمتی جوڑوں کی نمائش میں مصروف تھی لیکن جب سیدہ فاطمہ اندر داخل ہوئی تو سب دمبہ خود ہو کر رہ گئیں محفیل میں جیسے سناٹا چھا گیا سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ اتنا خوبصورت لباس انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا دیکھتی بھی کیسے وہ لباس تو دنیا کا تھا ہی نہیں سب عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر سیدہ فاطمہ کا دیدار کرتی ہی جا رہی تھیں وہ بہت ہی پریشان تھیں کہ لباس کس نے سلائی کیا ہوگا یہ لباس کا کپڑا کس نے بنایا ہوگا یہودی عورتوں سے رہا نہ گیا آخر انہوں نے سیدہ فاطمہ کو پوچھ ہی لیا کہ بی بی فاطمہ آپ نے یہ لباس کہاں سے لیا ہے کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں اور بیٹیاں تھی جو یہ چاہ رہی تھیں کہ وہ بھی اس طرح کا لباس خریدیں بی بی فاطمہ نے فرمایا یہ میرے بابا آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ لباس دیا ہے عورتوں نے پوچھا کہ آپ کے بابا محمد نے یہ لباس کہاں سے لیا ہے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بابا جان کو اللہ تعالیٰ نے یہ لباس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ بھیجا ہے وہ عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت لباس کی چمک کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں وہ سب عورتیں لباس کو ہاتھ لگا لگا کر چیک کر رہی تھیں کہ کتنا خوبصورت لباس ہے یہاں تک کہ مکہ کے بڑے سردار کی بیوی بھی بیوی فاطمہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی وہ بھی لباس کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہو رہی تھی اس نے کہا کہ ایسا لباس تو دنیا میں نہیں مل سکتا ہے یہ خدا تعالیٰ کا ہی رحم و کرم ہے وہ یہ باتیں کرتی رہیں اس کے بعد وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں ان سب عورتوں نے کلمہ پڑھا اور سب کی سب مسلمان ہو گئیں قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کی شان پر اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے جنرل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں شکریہ